آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ لینٹر میں کتنی قسم کے بیم استعمال ہوتے ہیں ان کی کہاں کہاں ضرورت پڑتی ہے اور ان کے کیا فائدے ہیں تو دوستو میرا نام ہے ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو لنکس اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ لینٹر میں بیم ڈالتے وقت کن کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے کیونکہ بہت سارے مستری اور کانٹریکٹر بیم بناتے وقت جو گلتیاں کرتے ہیں ان گلتیوں سے کیسے بچا جائے یہ بھی ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفورمیٹی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو چلیں بینہ ٹائم ویچ کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں زیادہ تر لینٹر میں دو قسم کے بیم ڈالے جاتے ہیں ایک کنسیلڈ یا جسے ہم ہیڈن بیم بھی کہتے ہیں اور دوسرا لٹک بیم ہم ان دونوں کو باری باری ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کنسیلڈ بیم کی جسے ہم ہیڈن بیم بھی کہتے ہیں اس کی ضرورت ہمیں وہاں پڑھتی ہے جہاں لیوینگ ایریا ہوتا ہے جیسے کہ ٹی وی ہال یا گیراج وغیرہ یا جہاں ہم نے لینٹر کے اوپر برک ورک یعنی چنائی کرنی ہو یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کنسیلڈ بیم ہم لینٹر میں وہاں ڈالتے ہیں جہاں ایک تو لوڈ کم ہو اور دوسرا ہم چاہتے ہوں کہ نیچے بیم نظر نہ آئے مطلب ہم نے کسی جگہ بیم تو دینا ہی دینا ہے تو لٹک بیم کی جگہ کنسیلڈ بیم دے سکتے ہیں یہ لینٹر کے اندر ہی بنایا جاتا ہے اس لیے باہر شو نہیں ہوتا جس کی وجہ سے سرفیس جو ہے وہ فلیٹ رہتی ہے اور ہمیں ہیڈ رون زیادہ مل جاتا ہے اور آرکیٹیکچر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بھی یہ اچھا ہے یہ آپ کو اکنومیکل پڑے گا کیونکہ اس میں مٹیریل کم لگے گا فریم ورک کم ہوگا اور جس سے آپ کی لیبر کی کاسٹ بھی بچے گی اور انٹیوری پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بھی اس کا فائدہ ہے مطلب ہال گراج ایریا میں بیم نظر نہیں آئے گا جس سے گھر کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے لیکن اس کے کچھ ڈس اڈوانٹیجز بھی ہیں ایک تو زیادہ لمبائی یعنی لمبی لیندھ پر اسے نہیں ڈال سکتے اور دوسرا اس کی لوڈ سینے کی کپیسٹی کم ہوتی ہے تو اس لیے ہم اس بیم کو واسٹ ایریا میں نہیں ڈال سکتے اب بات کرتے ہیں لٹک بیم کی لٹک بیم ہمیشہ وہاں ڈالا جاتا ہے ایک تو جہاں پر ایریا واسٹ ہو اور دوسرا سلیب کا سپین جو ہے وہ زیادہ ہو جیسے کہ ٹی وی لانج ڈرائنگ ایریا یا ہال گیراج وغیرہ بیلڈنگ کے فریم سٹکچر میں لٹک بیم ہی ڈالے جاتے ہیں کیونکہ پوری بیلڈنگ کا جو لوڈ ہے وہ انہی بیمز نے اٹھانا ہوتا ہے اور فریم سٹکچر کا سارا دارومدار انہی لٹک بیم پر ہی ہوتا ہے لٹک بیم کا مین مقصد آپ کے لوڈ کو کالم سے ہوتے ہوئے بیس فاؤنڈیشن میں کنوائٹ کرنا ہوتا ہے اگر سادہ الفاظوں میں بات کروں تو لٹک بیم جن کالم پر آنا ہوتا ہے اپنا سارا لوڈ ان میں ٹرانسفر کر دیتا ہے اور کالم سارا لوڈ گراؤنڈ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اس سے آپ کے سلے میں کسی قسم کا بینڈ نہیں آتا اور نہ ہی کریکس پڑتے ہیں اس بات کا خاص طور پر خیار رکھیں کہ جہاں ہمارا لوڈ زیادہ ہو یا ہمارا سپین لونگ ہو یا واسٹ ایریا ہو وہاں پر ہمیشہ ہم لٹک بیم ہی ڈالیں گے لٹک بیم کی ڈیپتھ لوڈ کے حساب سے رکھی جاتی ہے اور اسی حساب سے بیم کو ڈیزائن بھی کیا جاتا ہے کنسیلڈ بیم کی طرح اس کے بھی کچھ نقصانات ہیں جیسا کہ اس بیم سے آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے آپ کا سٹیل زیادہ لگے گا آپ کا مٹیریل زیادہ یوز ہوگا اور آپ کے لیبر کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی اور دوسرا یہ گھر کی خوبصورتی کو ختم کرتا ہے اور جگہ کو بھی تنگ کر دیتا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کنسیلڈ بیم اور لٹک بیم کو کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے اور ان میں کس کی سائزز کے سٹیل یوز ہونے ہیں تو دوست آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا اپنے دوستوں سے شیئر کیجے گا اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن ہو آپ کمیٹ میں ضرور پوچھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ